بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّن مِسْلُ لَبَّئِكَ وَسَعْدَئِكَ مفعول مطلق کے فیل ناسب کو قیاساً وجوبی طور پر حضب کرنے کی یہ آخری صورت ہے کتنے بن گئے پہلے تو یہ ساتھوی صورت ہے اس سے مراد کیا ہے تو فرمایا کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق تسنیہ کی شکل میں واقع ہو مُسَنَّا ہو کیا ہو مُسَنَّا ہو اور اگے شرعہ کے اندر اب لوگ پڑھیں گے کہ جی مُزعب ہو کر استعمال ہو فائل کی طرف یا مفعول کی طرف ہر وہ مقام آجو ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق مُسَنَّا واقع ہو مُسَنَّا کس کو بولتا ہے تسنیہ کو مُزعب ہو کر استعمال ہو فائل کی طرف یا پھر مفعول کی طرف لیکن وہاں پر مراد تسنیہ سے تسنیہ کا عدد نہ ہو بلکہ تکسر ہو کیا ہو تقرار اور تکسیر ہو تقریر اور تکسیر ہو یہ اس مقصد کے لئے اس کا استعمال ہو تسنیہ ہے مُسَنَّا ہے تو مُسَنَّا کتنے کو بولتا ہے دو کو تو جب لفظ ہم کہتے ہیں رجلانی تو رجلانی کی دلالت کس پہ ہے دو پہ ہے تو وہاں پر جو مفعول مطلق یہاں پر جیسے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر مراد تسنیہ نہ ہو جو مفرد کے بعد اور سلاسہ سے پہلے ہے بلکہ مراد وہاں کیا ہو تقرار ہو اور تکسر ہو کہ جی تقرار کے لئے تقریر کے لئے تکسیر کے لئے اس کا استعمال ہو جی بات سمجھا گئی تو کیا دخول اللہ سے نکلہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق ہو مُسَنَّا واقع ہو مُضَعف ہو فائل کی طرف یا مفعول کی طرف اور اس سے مراد تسنیہ کا عدد نہ ہو بلکہ اس سے مراد تکرار اور کسرت ہو وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنَّا اور ان مقامات میں سے ایک موقع مفعول مطلقہ وہ ہے جب وہ کیا واقع ہو تسنیہ مُسَنَّا کا معنی ذکر کیا اَيْ عَلَى سِغَةِ التسنیتِ یعنی وہ تسنیہ کے سیغہ کے ساتھ کے سیغہ کے تسنیہ پر ہو کیا ہو گیا اَيْ عَلَى سِغَةِ التسنیتِ یعنی تسنیہ کے سیغہ پر ہو وَعِلْ لَمْ يَقُنْ لِلْتَسْنِيَتِ اَگر تے وہ تسنیہ کے لیے نہ ہو یعنی حقیقی ہے توبار سے وہ تسنیہ کے لیے نہیں ہوتا بل الَّتَقْرِرِ وَالتَّقْسِرِ بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے تکرار اور کسرت کے لیے تکرار اور تکسیر کے لیے ہوتا ہے اگر شارح کی طرف سے اسی قید کا اضافہ جو شارح پر ایک اعتراض بھی ہو جائے گا مَاتنبر کی جی آپ نے اتنا اہم قید جو ہے اس کو نظر انداز کر لیا وَلَا بُدَّ فِي تَطْمِيمِ الْحَادِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَتِ اور اس قائدے کی تکمیل کے لیے اضافت کی قید کا پائے جانا ضروری ہے وَلَا بُدَّ اور ضروری ہے فِي تَطْمِيمِ حَادِهِ الْقَاعِدَةِ اس قائدہ کی تتمیم میں مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَتِ جس چیز کا ہونا اضافت کی قید کا ہونا اب پوری عبارت یوں ہو جائے گی وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنًن مُزَافًا إِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْحُولِ پورا قائدہ یوں ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُسَنًن مُزَافًا إِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْحُولِ کہ ان مقامات میں سے ایک وہ مقام ہے جہا مفعول مطلق مسننہ واقع ہو مضاب ہونے کی حالت میں فائل یا یہ اعتراض کیوں ہوا یہ اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ قرآن پاک میں سورہ ملک کی آیت ہے ثُمْ مَرْجِعِ الْبَسَرَ كَرْرَتَيْنِ یہاں پر دیکھیں کر رتین یہ ارجع کے لئے مفعول مطلق ہے مفعول مطلق تو کیسے ہوگا یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ کر رتین اور ارجع کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے نہ لفظی نہ مانوی کوئی بھی طرح کا تعلق نہیں ہے تو براہ راست مفعول مطلق نہیں واقع ہو سکتا تو اس وجہ سے انہوں نے آگے رجعن کا لفظ نکالا کیا نکالا ہے کہ جی کر رتین مفعول مطلق بالواستہ ہے کہ یہ صفت ہے محصوب کے لئے اور وہ مفعول مطلق ہیں تو برحال جیسے بھی ہو ظاہری طور پر جو مفعول مطلق کا معنی ادا کر رہے وہ کونسا کر رہے کر رتین کا لفظ ادا کر رہے اب کر رتین یہاں پر تسنیہ ہے کر رتین یہاں پر کیا ہے تسنیہ ہے اور تسنیہ بھی ہے اور یہاں یہ تقرار اور کسرت کے لئے بھی ہے تقرار اور کسرت کے لئے بھی ہے تو لفظاً مسننہ ہے اور اس کا مقصود جو ہے وہ تقرار اور کسرت ہے تو اس سے پہلے اس کے فعل کو محضوف ہونا چاہیے ارجع کو کیا ہونا چاہیے محضوف لیکن وہ تو یہاں پر کیا ہے موجود ہے تو اس کا جواب ابھی اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی تصریح کا ہونا تقرار اور کسرت کے لیے ہونا اتنی بات کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ کیا ہو وہ مضاب ہو کر استعمال ہو اپنے فائل یا مفعول کی طرف اور یہاں کررتین کی کوئی اضافت نہیں ہے لہذا اس وجہ سے اس کا فعل مذکور ہے محضوف نہیں ہے تو فرمائے لئلہ یریدہ تاکہ اعتراض وارد نہ ہو مثل قولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے پھر تم لوٹاؤ اپنی نظروں کو بار بار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خضرت میں دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی خضرت کی طرف بار بار دیکھو جس طرف مرضی دیکھو بار بار اس کی طرف دیکھو آپ کو کوئی کمیل ہے وہ نظر نہیں آئے گی پوری عبارت کیسے ہو جائے گی رجعن مکررن کثیرن وہی اعتراض کہ جی کررتین کو ارجع سے مفعول مطلق کیسے بنا سکتے ہیں اس کا جواب دیا کہ جی رجعن یہاں پر کیا ہے محضوب ہے اور پھر کررتین کا معنی ذکر کیا کہ جو مکررن کثیرن ہے اب بعض حضرات نے اس اعتراض سے بچنے کے لئے کہ یہ آپ نے ماتن پر اعتراض کر لی یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے ماتن نے یہ جو تین باتیں تسنیہ کا ہونا اور اسی طریقے پر تسنیہ ہونا اور آگے اس کا تقرار کے لئے ہونا اور کسرت کے لئے ہونا اور اس کا مضاب ہونا تو فرماتے ہیں کہ یہ مضاب ہونے والی بات اور ماتن نے سمجھائی ہے مثالوں سے دو مثالیں دی ہیں دیکھیں کونسی مثالیں ہیں ایک لبائی کا ہے اور ایک سعادے کا ہے لبائی کا اور سعادے کا میں دونوں مثالوں میں یہ مضاب ہو کر استعمال ہو رہا ہے آگے کافز امیر کی طرف ٹھیک ہے تو بعض حضرات نے کیا کہا کہ جی ماتن نے کچھ قائدہ وہ لفظوں میں سمجھا دیا اور کچھ قائدے کا حصہ وہ کس پر سمجھا دیا مثال کے اندر جو ہے وہاں پر وہ ہمیشہ مضاب ہو کر ہی استعمال ہو رہا ہے تو اس وجہ سے وہ مثال نا چاہتے ہیں عہد کو جی وَفِي جَعْلِ الْمِثَالِ مِنْ تَتِمَّةِ تَعْرِیفِينَ اور مثال کو تعریف کے تتمہ سے بنانا لِعِفَادَةِ حَادَ الْقَيْدِيَ اس قائد کا فائدہ دینے کے لئے کہ جی یہ ایک قائد ہے کہ جی وہ مضاب ہو کر استعمال ہو یہ کہا سے سمجھ میں آ رہا ہے دونوں مثالوں سے سمجھ میں آ رہا ہے فرمائے تَكَلُّفُن اس میں کیا ہے یہ تَكَلُّف ہے یہ ایک کمی رہ گئی ہے ماتن سے تو مان لینے چاہیے اس کے لئے توجیحات اور نہیں بنانی چاہیے جی بات سمجھ آ گئی یہاں تک اب آگے دو مثالیں دی ہیں پہلی مثال ہے لبائی کا اور دوسری مثال لی ہے سعادہی کا لبائی کا کی مثال ہے تو یہ لبائی کا کیسے ہے اس کے اصل کیسے ہے اور بھر اس کا معنی کیا ہے اور یہ کیسے بن گیا ہے لبائی کا اصل میں کیا تھا اگلی شرع کی عبارت میں اسی کو واضح کر رہے ہیں لبائی کا کی اصل انہوں نے لکھی ہے اُلِبُّو لَكَا الْبَابَيْنِ کیا نکالی ہے اصل اُلِبُّو لَكَا الْبَابَيْنِ اور اُلِبُّو لَكَا الْبَابَيْنِ کا معنی آگے ذکر کیا اُقِيمُ لِخِدْمَتِكَا وَامْتِصَالِ اَمْرِكَا وَلَا أَبْرَحُ عَنْ مَكَانِ اِقَامَتًا قَسِيرَةً مُتَتَالِيَّةً یہ اس لبائی کا معنی ہے کیا اُقِيمُ لِخِدْمَتِكَا آپ کی خدمت کے لئے میں کھڑا ہوں وَامْتِصَالِ اَمْرِكَا اور آپ کی حکموں کو ماننے کے لئے میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت کے لئے اور آپ کی حکموں کو ماننے کے لئے میں کھڑا ہوں وَلَا أَبْرَحُ عَنْ مَكَانِ اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا اقامتاً قصیرتاً متتالیتاً کسرت کے ساتھ پے در پے کھڑا ہونا کسرت کے ساتھ پے در پے کھڑا ہونا یعنی بار بار آپ کی خدمت کے لئے آپ کی تاعت کے لئے آپ کی خدمت گزاری کے لئے میں حاضر ہوں تو یہ لبائی کا کا لفظ یہ تلویہ ہے حج کے لئے جب جاتے ہیں اورے کے لئے وہاں پڑھتے ہیں تو لبائی کا کا معنی کیا ہے کہ اللہ آپ کی حکموں کو ماننے کے لئے میں ہر وقت ہر لمحہ حاضر ہوں اور بار بار اس کام کے لئے جو ہے میں حاضر ہوں تو یہ لبائی کا کے اندر وہی معنی کسرت والا جو ہے وہ معنی وہ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ کے سمجھ آگئی وَقِيمُ لِ خِدمتِكَ وَمْدِسَا لِ امرِكَ آپ کی خدمت کے لئے اور آپ کی اوامر کی بجہ آوری کے لئے میں کھڑا ہوں وَلَا عَبْرَحُ عَنْ مَكَانِ اور میں اپنی جگہ سے یعنی پیچھے نہیں ہٹ رہا آپ کی خدمت اور آپ کی امتصالِ اوامر سے اقامتاً کسیرتاً متتالیتاً یہ وہ والا معنی ہے جو ہم تصنیہ کا تقرار اور کسرت والا لیتے ہیں کہ جی ایسا کھڑا ہونا جو کسیر ہے اور متتالی ہے متتالی کا مطلب ہے یکیں بات دے کریں پیدر پہ یہ جس کا معنی ہو گیا اب اُلِبُّ لَكَ الْبَابَئِنِ سَي لَبَّئِكَ کیسے بنا اُلِبُّ لَكَ الْبَابَئِنِ سَي لَبَّئِكَ کیسے بنا تو آگے ہر ایک کی بھی ترتیب اس کو وضاحت فرمائی ہے فَحُزِفَ الْفِعْلُ سب سے پہلے کام یہ کیا کہ فیل کو حضب کر لیا گیا فیل کونسا ہے اس میں اُلِبُّ وَعُقِيمَ الْمَسْنَرُ مَقَامَهُ اور یہ جو اِلْبَابَئِن ہے اِلْبَابَئِن کو کیا کر لیا اس کے قائم مقام بنا دیا دو کام ہو گئے اُلِبُّ لَكَ الْبَابَئِن میں سب سے پہلے کام یہ ہوا کہ اُلِبُّ فیل کو حضب کر لیا گیا اور اس اِلْبَابَئِن کو اٹھا کر اُلِبُّ کی جگہ پر رکھ کر اس کے قائم مقام بنا دیا اب عبارت کیا رہ گئی اِلْبَابَئِنِ لَكَ اب عبارت کیا رہ گئی اِلْبَابَئِنِ لَكَ اب آگے کیا ہوا وَرُدَّ إِلَى السَّلَاسِ بِحَزْفِ زَوَائِدِهِ پھر ایسے کیا کہ اِلْبَابِ اِفْعَال کا مصدر ہے اس کو بابِ اِفْعَال سے ہٹا کر مجرد پر لے آئے مجرد پر کیسے لے کے آئیں گے جو اس کے زائر حروب ہے شروع میں حمزہ قطعی ہے اس کو گرا دیا تو لہٰذا یہ پھر لبا ہو جائے گا اِلْبَاب سے کیا ہو جائے گا لبا تو اسی کو پھر ایک تبدیل یہ کر لی گئی تین تبدیلیہ ہو گئی غَرُدَّ إِلَى السَّلَاسِ سلَاسِ کی طرح اس کو لٹا لیا گیا بِحَزْفِ زَوَائِدِهِ اس کے زوائد کو حضب کر لینے کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گا لباین ہو جائے گا جب وہ اِلْبَابین کو مجرد پر لے کے آئیں گے تو اِلْبَابین سے کیا ہو جائے گا لباین اب عبارت کیا بن جائے گی لباینی لکا اب عبارت کیا رہ گئی لباینی لکا اس کے بعد یوں کیا سُمَّ حُزِفَ حَرْفُ الجَرِّ مِنَ الْمُفْعُولِ یہ جو لکا ہے اس کے شروع سے حرف جر کو ختم کر لیا وَعُزِفَ الْمَسْدَرُ إِلَيْهِ اور یہ جو لباین ہے لباین کو مضاب بنا لیا کس کی طرف ہو کافزمیر کی طرف تو لباینی لکا لام کو حضب کر کے اس کا جو ہے آپس میں اضافت کر دی نون تصنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے تو لباینی کاتا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا لبای کا ہو جائے گا یہ اس طرح اس کی وضاحت ہے بلکل آسان سی وضاحت ہے کہ اصل میں اُلِبُ بُلَقَ الْبَابَئِن تھا سب سے پہلے اُلِبُ بُو کو حضب کر لیا پھر اس کے بعد الْبَابین کو اس کی قائم مقام بنا دیا پھر ایسے کیا کہ الْبَابین جو ہے وہ مزید ہے اس کو مجرد بنا دیا اور اس کا پھر آگے جو لکا ہے لام حرف جر کو حضب کر کے اس کو قاب کی طرف مضاب بنا دیا گیا نون تصنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ ہمارے پاس رہ گیا لبای بعض حضرات نے فرمایا کہ جی یہ جو مصدر ہے یہ الْبَابین نہیں ہے بلکہ یہ شروع سے ہی مجرد ہی استعمال ہے شروع سے ہی کیا ہے مجرد استعمال ہے یہ لبا سے ہے یہ جو لبین ہے لبائی کا ہے اس میں جو مصدر ہے وہ کس سے ہے لبا بالمکان سے ہے لبا بالمکان کا وہی معنی ہو جائے گا کہ جی یہ الْبَو کی معنی میں ہو جائے گا جو الْبَو کا معنی ہے کونسا ہے الْبَو کا معنی ہے کہ جی آپ کی خدمت کے لئے پیدر پر قائم رہنا کھڑا ہونا آپ کی حکموں کے بجاوری کے لئے حاضر ہونا یہی والا معنی ہے لبا بالمکان کا لیکن دونوں میں فرق کیا ہو جائے گا کہ الْبَو جو ہے وہ بابی افعال سے ہے اور لبا جو ہے یہ کس سے ہو جائے گا یہ مجرد سے ہو جائے گا اب جب ہم اس کی بناوٹ کریں گے تو بناوٹ کیسے کریں گے فیل کو حضب کر لیا اور لبین جو ہے البابین کی جگہ تو لبین ہے تو لبین آگے قائم مقام ہو جائے گا اب فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے البابین سے زائد حروب کو حضب کر کے لبین بنایتا اور اب کیا کریں گے زائد حروب تو اس میں ہے ہی نہیں لہذا اس کو اسی حالت سے کر لیں گے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے وَيَجُوزُو اور یہ جائز ہے اَنْ يَكُونَا کہ یہ لبائی کا جو ہے یہ ہو مِن لَبَّ بِالْمَكَان یہ لببِالْمَكَان سے ہو لببِالْمَكَان سے ہو یہ مجرد فیل کی طرف اشارہ ہے لبب بالمکان کا مطلب اس نے وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر خدمت گزاری اور خدمت کے لئے امتصالِ اوامر کے لئے وہ کھڑا ہے یہ بمعنی علببہ کس کے معنی میں ہو جائے گا علببہ کے معنی وہی ہے اُلِبُو اور علببہ والا معنی ہے فَلَيَكُونُ مَحْزُوفَ الزَّوَائِلَ فَرَق صرف اتنا ہو جائے گا کہ یہ نہیں ہوگا مَحْزُوفَ الزَّوَائِدُ زَوَائِدُ کو کا حضب شدہ یہ لفظ نہیں ہوگا وَعَلَى هَذَ الْقِيَاسِ سَعْدِيكَا اسی قیاس پر کیا ہے سعدِيكَا ہے سعدِيكَا یہ دوسری مثال ہے اسعیدو کا اسعادن بعد اسعادن یہ اس کا معنی ہے سعدِيكَا کا اسعیدو اسعاد کا معنی جو ہے اعینو اعانت آتا ہے اعانا یعینو اعانتن کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کی معاونت کرنا کسی کی مدد کرنا تو اس عیدو کا اسعادن بعد اسعادن کا منہ کیا ہو جائے گا کہ جی میں آپ کی معاونت کروں گا آپ کی مدد کروں گا آپ کا ساتھ دوں گا اور بار بار ساتھ دوں گا بار بار آپ کی معاونت کروں گا اور پہ در پہ آپ کی معاونت کروں گا آپ کی مدد کروں گا تو یہ اس عیدو کا سعادن کا یہ معنی ہو جائے گا یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے لبیکہ کے بارے میں پڑھا کہ اس کی اصل کیا ہے اس عدو کا اسعادن بعد اسعادن تو یہ سے تبدیلی اس میں کی گئی کہ جی پہلے فیل کو حضب کر لیا گیا پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا پھر جو مصدر ہے اس کو فیل کی قائم مقام بنا لیا گیا گا اور پھر اس کے بعد مصدر کو مضاب بنا لیا جائے گا کس کی طرف ہو یہ جو اس عدو کا میں جو قاب ہے اس کی طرف دونوں میں صرف ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ الباب یہ متعدی ہے لام کے ساتھ اس وجہ سے وہاں اصل میں ہم نے یوں نکالا تھا اللام آ رہا تھا جس لام کو ہم نے بعد میں حضب کیا اس کی اصل ہے اس عدو کا اس کی اصل کیا ہے یہ جو کاف ہے یہ براہ راست فیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ متعدی بنفسی ہی ہے متعدی باللام نہیں ہے تو دونوں میں فرق کیا ہو جائے گا وہاں لام موجود تھا اس کو حضب کر کے مضاب بنا لیا تھا اور یہاں پر جو انکہ لام ہے نہیں تو اضافر کے لیے لام کو ہٹانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو یوں ہو جائے گا اس عدو کا اسعادن اس عدو کا اسعادن یہاں پر ہم یوں کریں گے کہ اس عدو فیل کو حضب کر لیں گے کاف ضمیر اپنی جگہ پر ہی برقرار ہے جب ہم اسعاد کو لے آئیں گے اس عدو کی جگہ تو کیا ہو جائے گا اسعادو کا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اسعادو کا یا اسعادہ کا ہو جائے گا اب اسی اسعاد کو ہم نے کیا بنا دینا ہے مجرد بنا دینا ہے تو اس نے کیا بن جانا ہے سعادہ کا بن جانا ہے اس ترتیب سے تو فرماتے ہیں وَعَلَى هَذِ الْقِيَاسِ اسی قیاس کے مطابق اسی وضاحت کے مطابق سعادہ کا ہے اس کا معنی ہے اسعادو کا اسعادن بعد اسعادن میں آپ کی معاونت کر رہا ہوں معاونت کے بعد معاونت کرنا بمانا اعینوکا یہ اعینوکا کے معنی میں ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے اوپر والی مثال ہے البتہ یہ ہے کہ یہ جو اسعید کا لفظ ہے یہ بنفسی کیا ہے متعدی ہوتا ہے بخلاف علبہ کے کہ وہ متعدی ہوتا ہے بلام کے ذریعے سے وہاں لام کے ذریعے سے وہ متعدی تھا وہاں ہم نے نکالا تھا اور یہ بزاد خود متعدی ہے لام کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ اسعیدو کا ہے تو لہٰذا وہاں پر لام اور یہاں لام کے نہ ہونے کا فرق ہے باقی پوری وضاحت ویسے ہی ہے یہ سورت کے سمجھ آگئی تو سات سورتیں مکمل ہو گئی آپ کی پہلے سورت اور دوسری وہ تو سارے آپ نے پڑھ لی آخر سورت دوبارہ سن لیتے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق مسنع واقع ہو مضاب ہو فائل کی طرف یا مفعول کی طرف اور وہاں مقصود مسنع نہ ہو بلکہ مقصود وہاں پر کیا ہو تکسر اور تقریر مراد ہو کسرت مراد ہو تقرار مراد ہو تو وہاں پر مفعول مطلق سے اس کے فیلے ناصف کو حضب کر دینا واجب ہے